اسلام علیکم اچھا دوستو ابھی آپ سوچ رہے ہوگے کہ اس نے دیکھو کہ پانچ ویڈیو اپلوڈ کی ایک ہی ٹائم ایک ہی دن میں پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری پارٹ پور پارٹ پائی اس حساب سے اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے اصل میں میرا یہ ویڈیو چھوٹے چھوٹے کلپ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں یہ دس دس منٹ کی بارہ منٹ کی ویڈیوز کیوں بنا رہا ہوں ایک ہی ویڈیو کیوں نہیں بنا دیئے گھنٹے کی اس میں تین باتیں ہیں ایک تو جو دس سے پندرہ منٹ کے اندر کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ جو ہے بہت جلدی آپ کی پرموٹ ہو جاتی ہے نمبر ایک یہ یاد رکھنا اگر آپ نیو یوٹیوبر ہو تو یہ بات یاد رکھنا دس سے پندرہ منٹ کی ویڈیو بنایا کریں دس سے پندرہ منٹ کی دس سے کم بھی نہیں اور پندرہ سے زیادہ بھی نہیں دس سے پندرہ کے سینٹر میں جو ویڈیو ہوگی وہ بہت اچھی ویڈیو ہوگی اور بہت جلدی فیمس ہوگی نمبر ایک اچھا جی نمبر دو یہ ہے کہ جو یوٹیوبر آپ کو دیکھتے ہیں جو نیا آدمی آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ ویڈیو لنبی ہونے کی وجہ سے آپ کی ویڈیو کو نگال دیتا ہے کیونکہ آپ کی ویڈیو کے نیچے ایک دو منٹ کی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے چھوٹی سی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے دو منٹ کی ویڈیو ڈالنی ہے اور وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ کی دس منٹ کی ویڈیو جو ہوگی اس کو سکیپ کر کے نیچے دو منٹ کی ویڈیو دیکھے گا میرا نقصان ہوا کہ میری دس منٹ والی ویڈیو سوری 30 منٹ والی جو ویڈیو ہے وہ نکال دی اس نے دو منٹ کی ویڈیو دیکھ کے اپنا مقصد بورا کر لیا لیکن ابھی اس میں دو منٹ کی جو ویڈیو دیکھتا ہے اس کو کیا نقصان ہوا دو منٹ کی ویڈیو دیکھنے والے کو نقصان یہ ہوا کہ اس کا ویو ویوز ٹائم جو ہے وہ کام ہوا دوسرا اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس میں دو تین باتیں کر دی ہیں اپنے چینل کے بارے میں اپنی لائف میں یا جس چینل کا جو مقصد ہے اس کے بارے میں وہ دو منٹ میں یا کیا بتائے گا یہ نقصان ہوا تیسری سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے نا بڑی ویڈیوز کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یوٹیوب جو ہے نا آپ کو ایڈز دیتی ہے نا تو آپ کی جو بڑی ویڈیو ہوتی ہے نا وہ ریویو میں جاتی ہے چھوٹی ویڈیو نہیں جاتی چھوٹی ویڈیو بہت کم جاتی ہے جس کے اوپر چار ملین پانچ ملین جو سب ویوز آ جائے نا تو یہ ریویو میں وہ جاتی ہے جو آ جائے نا یہ چھوٹی ویڈیو دس سے پندرہ منٹ کے اندر کی ہوتی ہے وہ ریویو میں نہیں جاتی ٹھیک ہے تو آپ کو ایڈز مل جاتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا سوری کیمرہ ڈسٹرپ ہو جائے گا اب ایک چھوٹی سی چیز دکھانا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ جو ویڈیو ہے نا اس میں ایڈز چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈز میں اس کو پلے کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ میں پلے کرتا ہوں یہ ایڈ چل رہا ہے یہ سکپ لکھا ہوا آ رہا ہے دیکھیں دیکھ رہا ہے یہ سکپ آئے یہ میں سکپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ آجائے پیچھے یہ سکپ یہ جو ہے نا یہ ایڈ یہ ایڈ پیسے دیتی ہے یوٹیوب کو اگر آپ کی ویڈیو ہوئی بڑی تو اس میں یہ ایڈ چلنے ہے زیادہ اس لئے آپ کی بڑی ویڈیو جو ہے وہ ریویو میں جائے گی جس کو یوٹیوب کے جو ہیں جنہوں ہیں یوٹیوب کی جوب کر رہے ہیں جو یوٹیوب بہت بڑی ہے اس میں لاکھوں آدمی بیٹھ کے جوب کرتے ہیں یہ سیلریاں دیتی ہے ٹھیک ہے ان کا یہی کام ہے آپ کو پکڑنا وہ کیا ہے وہ ریویو میں کریں گے آپ کی ویڈیو کو چیک کریں گے اس میں کسی بھی قسم کا سانگ کسی قسم کی گلتی کسی قسم کا کوئی بھی مطلب آپ اس کو بول دو کہ کمیونٹی گائی لیند سے سکرائب جس کو پنجابی زمان میں بول دیں گے کہ آپ نے کسی اور کی ویڈیو سے لیا وہ کوئی چھوٹا سا ابھی وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا نئے یوٹیوبر ہو یعنی کہ کسی کی چوری کوئی ویڈیو آپ یوٹیوب کے اوپر چلا ہوگی اس کا کوئی چھوٹا بوٹا سین جو چلے گا وہ اگر ہوگا تو وہ آپ کا چینل بند کر دیں گے آپ کو تین دفعہ بول دیں گے کہ بھائی نہیں چلا ہو لیکن جب ایک دفعہ بول دیا سمجھ گو آپ کا چینل ختم آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کرنا دس سے پندرہ منٹ کے اندر کی ویڈیو بنایا کریں اور کسی کی چوری نہ کریں ویڈیو مطلب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نیا یوٹیوب چینل ہے ابھی میری یہ ویڈیو کوئی اٹھا کے اپنا چینل بلا کے اس میں ڈال دیتا ہے کہ بھائی اس کا تو چھوٹے سے سبسکرائبر ہیں اس میں کیا پکڑنا ہے ہمیں دیکھو ابھی آپ لوگوں کو میں نے بات بتائی ہے کہ میرے سبسکرائبر جو ہیں اس میں تو بہت کام ہیں کیونکہ یہ نیا چینل ہے آپ لوگوں کے لئے بنایا ہوا ہے لیکن میرا جو بڑا چینل ہے میں جب اس کے اوپر جاؤں گا کبھی خدا نہ خاص تھا میری یہ ویڈیو کسی دوسرے چینل کے تو میں اس کو چھوٹوں گا میں تو فوری اس کو سٹرائک دے دوں گا سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ میں فوری یوٹیوب کو انفارم کر دوں گا بتا دوں گا کہ بھائی یہ میری یوٹیوب ویڈیو ہے میرے فلاں چینل سے اس لوگوں نے اٹھائی ہے یہاں میں اپنا چینل اوپن کروں گا آپ کا یہ یوارل لے کے اس کو یوٹیوب کو میں کمپلین کر دوں گا کہ میری یہ ویڈیو ہے چوری کر کے اس نے نئے چینل پر ڈالی ہے تو وہ کیا کریں گے وہ چیک کریں گے وہ کیسے چیک کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ ایسے چیک کریں گے کہ ایک طرف آپ کی ویڈیو دیکھیں گے ایک طرف اس کی ویڈیو دیکھیں گے دونوں کی اپلوڈنگ ٹائم دیکھیں گے کہ اس آدمی نے کتنے بجے اپلوڈ کی تھی اور اس آدمی نے کتنے بجے اپلوڈ کی ہے وہ یہ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ فیس اور اس یوٹیوب والے کا فیس سیم نہیں کیونکہ میں وہ تو انٹرویو بھی لے سکتا ہے کوئی میرا انٹرویو ہو سکتا ہے بعد میں میں اس چینل کو بلاگ کر دوں ایسا نہیں کبھی بھی جب وہ ویڈیو کوئی آپ کمپلین کرو گے یوٹیوب کو یوٹیوب اپلوڈنگ ٹائم دیکھے گے کہ بھائی اس نے کتنے بجے اپلوڈ کی تھی کس ڈیٹ میں کس منت میں اور جو نیا ہے جس کو دوسرا آپ میں سٹرائک دے رہے ہیں اس نے کتنے بجے اپلوڈ کی ہے کیا ڈیٹ تھی کیا ٹائم تھا تو اس ٹائم آپ پکڑے جاؤ گے اور آپ کا چینل بند ہو جائے گا آپ کا یوٹیوب کر گئے ختم تو بہت سے لوگ جو ہیں اس وجہ سے نکام ہو رہے ہیں تو خدارہ کسی کی ویڈیو چوری کر کے یوٹیوب سے دوسرے چینل میں بنا کے اپنا فیمس چینل کرنا یہ غلط ہے اور سیدھے سیدھے لفظوں میں اس کو آپ بول سکتے ہو کہ یہ حرام ہے اگر آپ اس سے کچھ کما بھی لیتے ہو میری نگاہ میں یا جس کی آپ ویڈیو چورا رہے ہو اس کی نگاہ میں نہ ہے تو وہ پیسے ہی حرام ہے اور حرام کمانے کا یار یہی طریقہ رہ گئے حرام کمانے کے لیے تو پورا پاکستان پورا دنیا پوری ہر چیز پڑی ہوئی ہے پاکستان میں کیا لوگ حرام نہیں کماتے کماتے ہیں پولیٹیشن دیکھ لے تو حرام کمانے کے لیے تو آپ چیز بھی کر سکتے ہو کسی کا ڈاکہ بھی ڈال سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو حرام کمانے کے لیے تو بہت سے ایزی طریقے ہیں تو یہی طریقہ کیوں بھئی اگر آپ لوگوں نے غلط طریقے سے کمانا ہے تو یہی طریقہ کیوں کسی کی ویڈیو چوری کر کے لگانی ہے تو کیوں اگر آپ کو کوئی طریقہ مل جاتا ہے کہ آپ ویڈیو اٹھاؤ ویڈیو اٹھا کے اس کو آپ ایڈیٹنگ کرو اور ایڈیٹنگ کر کے آپ لوگ ڈال دو اور آپ کو یوٹیوب سٹرائک بھی نہ دے لیکن ہوگا تو بھئی وہ حرامی آپ کی محنت تو نہیں ہے اس میں آپ کسی اور کا چوری کیا ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر جلاوگے وہ ہنڈر پرسنٹ غلط ہے اس سے جو انکم آئے گی وہ بھی حرام ہے اور آپ کسی کو غلط انفارمیشن دوگے اور وہ کام کرے گا اس کے اوپر اس کو جو پیسے نہیں ملیں گے اس کی محنت کا عجر اس کو نہیں ملے گا اس کا گناہ بھی آپ کو ہے اگر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہو رہا لیکن آپ محنت کر رہے ہو اور میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ کی محنت کا آپ کو عجر نہیں ملا اس کا ذمہ دار میں ہوں تو اللہ پاک نے مجھے گریبان سے پکڑنا ہے تو بھائی کسی کو مس گائے نہیں کرنا کسی کی ویڈیو چوری نہیں کرنا اور کسی کو بھی کسی کو ہٹ نہیں کرنا اپنی ویڈیو میں اپنے ایک چینل کو ایک لائنگ دے دو ٹھیک ہے اس کو ایک برینڈ بناو ابھی برینڈ مطلب اس چینل کو جو ہے نا اے کی سمت میں لے کے جاؤ اگر آپ کسی غریب کی ہیلپ کر رہے ہو تو آپ کو ویڈیو نہیں بنانی چاہیے لیکن میں جہاں پر سوچتا ہوں کہ ویڈیو تھوڑی سی بنانی چاہیے اور وہ اپلوڈ کرو گے تو کیا ہوگا اس غریب کی پرمیشن سے جب وہ ویڈیو ہم لوگ دیکھیں گے تو ہمیں بھی یار ہمارے بھی دل کو پہنچے کہ یار دیکھو اس آدمی نے اس غریب کی ہیلپ کی کتنا مزا آیا تو ہو سکتا ہے میں آپ کی وہ ویڈیو دیکھ کے میں بھی کسی کی ہیلپ کرنا ٹھیک ہے نا ہیلپ کرو مطلب گانے کا کہ ایک سمت میں چلو اگر آپ چل رہے ہو کہ میں ٹیکنیکل فیلڈ میں جا رہا ہوں تو ٹیکنیکل فیلڈ میں جانے کے لیے آپ کا دماغ جو ٹیکنیکل ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے انفرمیشن لو ادھر ویڈیو بناو ادھر یوٹیوب میں ڈال دو چلو ختم لیکن آپ اپنے اندر اپنے اندر ڈھونڈیں کہ آپ کے اندر ہے کیا آپ کس چیز کے اوپر یوٹیوب چینل بنا سکتے ہو اپنے اندر کی اپنے اندر میں جو ٹائلنٹ ہے اس کو باہر نکالو ٹائلنٹ مطلب جو آپ کے اندر میں ہے یعنی کہ آپ جس چیز میں فیمس ہیں یہ آپ ذینیدارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ انپاد ہیں آپ کو بلکل نہیں بتا کہ یار یوٹیوب چیز کیا ہے میں لکھوں کیسے آپ پھر بھی یوٹیوب سے پیسے لے سکتے ہو سٹیپ بے سٹیپ چلنے سے ہوتا ہے آپ کو لکھنا نہیں آتا تو آپ اپنے دوست کو بول سکتے ہو کہ میں ویڈیو بنائی ہیں میں ادھر پانی لگا رہا تھا یہ میں نے پانی لگایا یہ میری فصل ہے آپ دیکھیں جی فصل اتنی بڑی ہو گئی ہے اب میں اس کو تریشر لگتی ہے تو کیا جی تریشر سے دانے کیسے نہیں کر رہے ہیں اس میں اس کو پیکنگ کیسے کی جاتی ہے بنا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہو یعنی کہ کسی بھی ایک سمت میں لے کے چلیں اگر آپ زمیدار ہو اس کو زمیدار کی طرف چینل کو لے کے جا رہے ہونا تو یک دم ڈاکٹر کی طرف نہیں جانا اب ڈاکٹر ہو تو یک دم ٹیکنیکل کی طرف نہیں آنا ٹیکنیکل ہو تو یک دم کہیں ویب سائٹ کی طرف نہیں چلے جانا ٹیکنیکل